انڈے کی چھلکے اب آپ نے پھینکنے نہیں ہیں اور نہیں آپ نے پیاس کی چھلکے پھینکنے ہیں کیونکہ آج ان دونوں چیزوں سے ملا کہ میں آپ لوگ کی کتنی بڑی پریشانی کا حل لے کے آئی ہوں کہ جس کے بعد آپ یقیناً مجھے دعائیں دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ ایک پرانے ہوئے ٹوٹے ہوئے کپ کو آپ کس طرح سے چولے پہ گرم کر کے اس کا کیا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ریمیڈیز ہیں جو میری آج کی ویڈیو میں انکلوڈیڈ ہیں تو اس کے لئے آپ نے میری ویڈیو کمپلیٹ وارچ کرنا ہے بہت دنوں بعد میں نے آج ویڈیو بنائی ہے تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ وارچ کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ان شیئر کرنا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مجھے بہت ساری ریکویسٹ آتی ہیں کہ آپ ہی آپ کوکنگ کا چینل سٹارٹ کر دیں آپ کوکنگ کیا کریں لیکن وہ تو بھی فیلال میں نہیں کری بٹ آپ لوگ کے لئے کوکنگ کی ٹپس میں ساتھ ساتھ ضرور شیئر کر دیتی ہوں تو اسی طرح سے آج کی ایک یہ ٹپ بہتی زبردستی ہے وہ یہ ہے جناب کہ آپ نے جب بھی اپنا سالن کوئی سالن جب آپ پکائے نا تو آپ نے آئل اس میں ساتھ نہیں ڈالنا بلکہ گوشت کو جب آپ گلا لیں تو گلانے کے بعد آپ نے اس میں آئل ایڈ کرنا ہے اس سے دو فائدہ ہوں گے ایک تو جناب یہ کہ جو عمومن ایسا ہوتا ہے گوشت کا کلر خراب ہو جاتا ہے تو ارسا کالا پڑھنے لگ جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا اور ساتھ ساتھ اس پر بہت اچھی چکنائی آئی یہ دیکھیں میں نے آئل بعد میں ایڈ کیا مطلب اس کو گلانے کے بعد اور اس کے بعد میں نے اس کو بھون گیا تو دیکھیں کتنا پیارا اس میں سالن میں کلر بھی آگیا اور ساتھ ساتھ گوشت کا بھی اپنا کلر خراب نہیں ہوا تو یہ ایک میری ڈیلی استعمال کی ایک ٹپ تھی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ بھی ضرور اپلائے کیجئے گا تو چلیں چلتے ہیں آج کی ٹپ نمبر ٹو کی طرح ٹپ نمبر ٹو ہے میری آٹے کو لے کر آٹا گونتے ہیں جو کہ بہت ہی مشکل کام لگتا ہے مجھے بھی اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی لگتا ہی ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے جناب جب بھی اب آپ آٹا گون دینا تو آپ نے آٹے کو ملانے کے بعد مطلب پانی مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے دس سے پندہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور چھوڑنے کے بعد پھر آپ نے آٹے کو گون دینا ہے اب یہ دیکھیں آپ پر میں نے اس آٹے کو رکھ دیا تھا تقریباً پندہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو گوننا شروع کیا تو بڑی آسانی سے گون جاتا ہے بس آپ کو دو سو سے تین بار اس میں ہاتھ ماننے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کا بلکل سافٹ گند کے ریڈی ہو جاتا ہے اور جب گند جائنا تو اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا آئل لے لینا ہے اور اپنی ہتیلی پر اس کو پھیلا کے بس پھر اس کو گندے ہوئے آٹے پر پھیلا لی جائے گا اس سے ایک تو روٹیاں آپ کی بہت ہی سافٹ بنیں گی دوسرا آٹا جتنے دن مرضی آپ جائیں فریج میں رکھ لیں آٹے کے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا جب بچیاں مو میں استعمال کر رہی ہوتی ہیں تو نیر پینٹ جو ہے نا وہ فرش پہ گر جاتا ہے اچھا اب اس کو ساف کرنا نا بظاہر بہت ہی مشکل کام لگتا ہے لیکن آج کی جو زبر جیسی ٹپ آپ لوگ سے شیئر کرنے جاری ہو نا اس سے آپ کا یہ مسئلہ ہنڈر پرسنٹ ریزولو ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جس جگہ پہ بھی نیر پینٹ گر جائے نا آپ نے پہلے پریشان نہیں ہو نا اور اس کے بعد آپ نے دوسرا کام کرنا ہے آپ نے اس پر نمک ڈال دینا ٹھیک ہے کونٹیٹی پر ڈیپینٹ کرے گا جتنا نیر پینٹ گرہ ہوگا نا اس کے حساب سے نمک ڈال دی جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے پھر آپ دیکھیں آپ نے اس طرح سے فنگر سے جو ہے نا اس کو یہ جس طرح سے میں مکس کر رہی ہوں نا ایسے کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جتنا نیر پینٹ کا ضرورت نہیں ہے پانی گرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے صاف ہو گیا نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہماری چابیوں کو لے کر رہے اس طرح کی چھوٹی موٹی کیز جو ہوتی ہیں نا یہ ہر گھر میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو گھر کے دروازوں کیز ہوتی ہیں وہ بھی اچھا اب آپ جتنے مرضی کیچین میں اٹھے میں ڈال لینا لیکن ایک پرابلم آتا ہے کہ جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے ہینڈ بیگ میں خصوصاً جو خواتین کا ہینڈ بیگ ہے نا اس میں اتنی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ڈال لیتے ہیں واپسی پہ اس کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا جو کیچین کا رنگ ہے نا اس میں لگا لینی ہے ایک سیفٹی پین اور اس کے بعد آپ نے سیفٹی پین سے اس کیز کو جو ہے نا اپنے اٹیچ کر لینا ہے ہینڈ بیگ میں کسی بھی سائٹ پاکٹ میں اٹیچ کر لیجئے میرے پاس یہ سینٹر میں اس کے چھوٹی پاکٹ آ رہی تھی میں اس کے لئے اٹیچ کر رہی ہوں اچھا اس سے اتنی آسانی ہوگی کہ جب بھی آپ نے گھر کھولنا ہوگا یا کوئی ڈراؤ کھولنا ہوگا آپ ہینڈ بیگ کھولیں گے اس میں آپ کو دھونڈ لیں کی ضرورت نہیں ہے انکہ وہ جو امرو یار کی زنبیل بن جاتی ہے جس میں سے چیزیں نکالنا مشکل ہو جاتے ہیں ہینڈ بیگ ہمومن وہی کام کرتا ہے پس آپ نے جیسے جگہ اس کو لگائی ہوگی سیفٹی پین سے ایزی لیے آپ وہاں سے نکالیں گے اور آپ نے اپنے دراز کو گھر کو دروازے کو جس کو بھی انلوک کرنا بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں پرانے ٹوٹ برش سے ہم ہمومن بڑے کام لے لیتے ہیں چیزوں کی صفائی کا کام تو اس سے بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے ایک چیز آج آپ کو بتانے جاری ہوں یہ جو ہوتی ہے نا ہماری ونڈوز اور اس کے نیچے جو سلائڈنگ والی سائیڈ ہوتی ہے وہاں پر جو جگہ ہے نا اس کو صاف کرنا بڑا مشکل لگتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پرانا ٹوٹ برش لے لینا ہے آپ نے اس کو ہلکا سا چولے پر گرم کرنا ہے پھر آپ اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں جیسے میں نے کر لیا ہے اس کے بعد بڑی آسانی سے جو اپنی ونڈوز کو صاف کر سکتے ہیں سلائڈنگ والا پارٹ ہے اس کے اندر مٹی وغیرہ گھوز جاتی ہے کپڑے سے اس کو صاف کرنا بڑا مشکل ہے بڑے بریش وغیرہ سے بھی صاف نہیں ہوتا تو اس چھوٹے سے بریش سے بڑی آسانی صاف ہو جاتا ہے ایک چیز کے لیے معذرت میرا گلہ آج خراب ہے تو آپ کو آواز میں تھوڑا سا شاید سننے میں دکت پیش آئی ہے یہ آپ کو آواز تھوڑی بری لگ رہی ہو تو اگر بری بھی لگے تو اگنور کر دی جگہ تو چلتے ہیں آج کی نیکس ٹپ کی طرح نیل کٹ رہے گا ایسی چیزیں جو اگر گم نہ ہونا تو یہ سالہ سال چلتے رہتے ہیں لیکن چلنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں تھوڑا سلو ہو جاتے ہیں مطلب اتنے شارب نہیں رہتے تو ان کو شارب کرنے کے لیے آج آپ کو ٹپ بتانے لگی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی اس طرح کا جو ہے نا یہ جو ہمارے پاس ٹیبلٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان کا جو اس طرح پیکٹ کہہ لیں یا اس کا سٹریپ کہہ لیں یہ جو ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس عموما پڑی ہوتی ہیں ختم ہوئی بھی خاص طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو میں پاس کوئی ختم ہوئی بھی تو نہیں تھی لیکن اس میں سے دو تین ٹیبلٹس نکلی ہوئی تھی تو میں اسی کو اپلائے کر رہی ہوں تو یہاں پر آپ میں کیا کرنا ہے اس سے آپ نے نیل کٹر کو جس طرح سے آپ نیلز کاٹ دینا ہے اس طرح سے اس کو آپ نے کاٹ لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جناب اس سے جو ہے نا یہ آپ کا نیل کٹر دوبارہ سے شارپ ہو جائے گا آپ کے پیسوں کی بجت ہو جائے گی نیا نیل کٹر لانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں آپ کو یہی سے دیکھنے سے نظر آ رہا ہوگا ہاتھ لگا کے بھی آپ فیل کریں گے نا تو آپ کو شارپ ہی لگے گا یہاں پر جناب میں آپ لوگوں کے سامنے لے کہ آئی ہوں پیاز اور پیاز کو میں کاٹ رہی ہوں اب آپ کہیں گے کہ آپ یہ آپ اتنا موٹا موٹا پیاز کا چھلکا کیوں اتا رہی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں دو تین ٹیپز پیاز کی یہی پر دے دوں گی مین ٹیپ کے ساتھ ساتھ اچھا سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں بہت زیادہ پانی آتا ہے نا پیاز کاٹنے سے تو پیاز کاٹنے سے پہلے آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے فریزر میں رکھ دیں اس کے بعد آپ جترے مرضی پیاز چھیلیں کٹیں بالکل آنکھوں میں پانی نہیں آئے گا سیکنڈ یہ ہے کہ ہاں پر میں اس کے چھلکے اتاری ہوں چھلکوں کو میں نے ویسٹ نہیں کرنا کہ چھلکوں سے میں آج ایک زبریستہ کام لینے جاری ہوں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کیا اور اس سے یہ گرمی کے موسم میں اتنا زیادہ فائدہ ہونے والے ہیں کہ گرمی کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں چھپلی آنا شروع ہو جاتی ہیں سردی میں تو وہ چھپ جاتی ہیں لیکن گرمیوں میں ایک دم سے نکل آتی ہیں اور ان کو بھگانا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے اور خواتین چھپلیوں سے ڈرتی بھی بہت زیادہ ہیں تو آپ نے اس کے لئے کیا کرنا ہے پیاز کے چھلکے لے لینے ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کے ساتھ لے لینے ہیں انڈے کے چھلکے یہ دونوں چیزیں آپ نے لے لینے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک دھاگہ لے لینا ہے سوئی دھاگہ لے لینا ہے اور پھر آپ نے اس طرح سے اس میں پیرو دینی ہیں دونوں چیزیں اچھا چھلکے کیونکہ بڑے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا فولڈ کر کے ساتھی ساتھ اس میں پیرو دیجئے جب تک یہاں پہ میں چھلکوں کو اس میں لگا رہی ہوں ایک ٹپ آپ کو اور دے دوں کہ پیاز کو آپ نے کیونکہ مہنگا بہت زیادہ ہے پیاز اس وقت بہت زیادہ مہنگا چل رہا ہے پیاز کو جب بھی آپ نے سٹور کرنے ہے اس کو کٹ لیجئے کٹنے کے بعد آپ نے اس کو کٹ لیجئے ایر ٹائیڈ جار میں یا باؤل میں کوئی بھی ڈبا ہے باکس ہے کانٹینر ہے اس میں آپ رکھ دیجئے ساتھ آپ تھوڑا سا اس پرifie کوکنگ وائل ڈال دیجئے اس کے بعد آپ اس کو بند کر کے ایر ٹائیڈ میں بند کر کے آپ میں اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اس سے آپ کا پیاز جو ہے آپ نے اس کو کسی ایسی جگہ پر لٹکانا ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ یہاں سے جو ہے نا چھپکلیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں واش رومز میں بھی عمومن چھپکلیاں آ جاتی ہیں تو یہاں پر میں نے اسے واش رومز کے شاور پر لٹکا دیا اس کے بعد جناب آپ دیکھے گا کہ یہاں پر چھپکلیاں نہیں آئیں گی بلکل بھال جائیں گی کیونکہ اس کی سمیل بہت زیادہ تیز ہے دھر کے کسی بھی کونے میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو لگے کہ چھپکلیاں آ سکتی ہیں کسی بھی روم میں گھر کی انٹرنس کے سائیڈ پر جہاں پر بھی آپ کو لگے وہاں پر لگا دیجئے گا تو چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف جو کہ ایک پرانے کپ کو لے کر تو پرانے کپ جو ہے نا عمومن ہوا پر پڑے ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کوئی سبھی آپ نے کپ لے لینا اس طرح کا اور اس کو جو ہے نا آپ نے چولے پہ تیز گرم کر لینا ہے اس طرح سے کسی بھی چیز سے اگر آپ کے پاس سکیچر وغیرہ اس سے پکڑ لیجئے میں نے چمٹے سے پکڑ لیا تھا اس کے بعد آپ نے اس کو گرم کر لینا ہے اچھا گرم کرنے کے بعد آپ نے اس پہ ایک کام کرنے کے اس سے آپ اپنی چھوڑی بڑی آسانی سے تیز کر سکتے ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ آپ چھوڑی کو اس طرح پھیریں گے اور چھوڑی آپ کی تیز ہو جائے گی ایک چیز آپ کو اور بتا دوں جب آپ نئے کپس لے کے آتے ہیں تو عمومن کی ڈنڈیاں وغیرہ جانا بڑی جلدی ٹوٹ جاتی ہیں اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ توے پہ جو ہے نا ایک توے پہ آپ گرم کر لیجئے توے کو ہلکا سا اس کے بعد آپ ان کپس کو اس طرح سے الٹا کر کے اس پہ رکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں ٹھیک ہے توے کو گرم کرنے کے بعد تو آپ کے کپس جلدی نہیں ٹوٹیں گے کچن میں کام کرنے کے دوران ہلدی عمومن ہمارے ہاتھوں پہ لگ جاتی ہے ہلدی کے ساتھ ساتھ فوڈ کلر بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز میں تو وہ بھی ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے اور اتنی جلدی سے وہ صاف نہیں ہوتا تو اس کو صاف کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی اس طرح کلر آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے نا آپ نے کوئی سا بھی وائٹ ٹوٹ پیس لے لینا ہے میرے پاس ہی سنسوڈائن تھا میں یہ یوز کریں جو بھی آپ کے پاس ہو لگن وائٹ ہو وہ آپ نے اس طرح سے اپنے ہاتھوں پہ مل لینا ہے اور اس کو آپ نے ہاتھوں پہ ملنے کے بعد جس طرح سے آپ عام سوپ یا اس کے علاوہ ہینڈ واش یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا مطلب دس سے بیس سیکنڈ چھوڑ دی جائے گا اور پھر آپ نے اس کو سمپل پانی سے واش کر لینا ہے میں آپ لوگ کے سامنے ریزلٹ دکھا رہی ہوں میں نے ہاتھوں کو ابھی ٹاول سے ساف بھی نہیں کیا گلے ہاتھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کلر بڑی آسانی سے اتر جائے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئے ہو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور سے کر دی جائے گا